بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب زم الحووی میں لکھا ہے کہ ابو قاب نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہی سے یہ واقعہ نکل کیا کہ ایک فہشہ عورت نہایت حسین و جمیل تھی جو ایک سو دینار لے کر برائی کراتی تھی ایک عابد و زاہد کی ایک بار اس پر جو نظر پڑی تو وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس کے پاس جانے کے لئے سو دینار جمع کرنے لگا اور کام دھام کر کے اس نے سو دینار جمع کر لیے اور ایک دن اس کے گھر پہنچ گیا اور اپنا مدہ پیش کیا اس نے سو دینار لے لیے اور بند سمر کر تیار ہو کر اس کے لئے آئی اور جب وہ عابد اس کے ساتھ برائی کرنے کے ارادے سے ملا تو اس کو اللہ کے سامنے جواب دا ہونے کا خیال آیا اور وہ اللہ کے خوف سے کامپنے لگا اور اس کی شہوت و خواہشی مر گئی اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے تاکہ میں یہاں سے نکل جاؤں اور یہ دینار تجھے ہی دے دیتا ہوں اس فاشہ عورت نے تاجب سے کہا کہ کیا ہوا تو نے تو بڑی محنت سے یہ دینار جمع کیے تھے اور میں تجھے پسند آ گئی تھی اور آج تجھے یہ موقع ملا ہے اور تو اس کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے اس نے کہا کہ یہ اللہ کے خوف اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر کی وجہ سے ہے اس عورت نے کہا کہ اگر یہ بات تیری سچ ہے تو سوائے تیرے میرا کوئی شہر نہیں الغرز وہ وہاں سے نکل آیا اور اپنے گھر چلا گیا اور وہ عورت بھی توبہ کر کے اس عابد کا پتہ معلوم کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئی جب اس کو بتایا گیا کہ فلاں تم کو پوچھتے ہوئے آئی ہے تو وہ یہ سن کر بہوش ہو گیا اور پھر مر گیا حضرت حکیم العمت نے فرمایا کہ ایک بزرگ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسی کرامت دے دے جسے میں اپنی بیوی کو دکھا دوں اور یہ میری معتقد ہو جائے ٹرٹر نہ کرے کھٹ پٹ کھٹ پٹ باتیں نہ کرے تو فوراں آسمان سے آواز آئی کہ تجھ کو کرامت دے دی گئی اسٹار پائی پر بیٹھ جا یہ اڑے گی گھر کے اوپر تین چار چکر لگا لے تیری بیوی دیکھے گی کہ آج کوئی اڑا جا رہا ہے تو پھر بتا دینا کہ میں ہی تھا چنانچہ وہ چار پائی پر بیٹھ کر ہوا میں اڑے گھر کے اوپر سے کئی دفعہ گزرے اب بڑی چشمہ لگائے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ آج کوئی بڑا بزرگ آیا ہے جب وہ بزرگ اتر کر آئے تو اپنی بیوی سے کہا تم نے کوئی بزرگ اڑتے ہوئے دیکھا اس نے کہا کہ ہاں ہاں دیکھا ہے بزرگ اس کو کہتے ہیں جو ہواوں پر اڑتے ہیں ایک توہیں جو زمین پر دھرا رہتا ہے مٹی کا ڈھیلا ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ آج میں کامیاب ہو گیا کیونکہ متاقت تو ہو ہی گئی کان میں کہا کہ اری نیک بخت وہ بزرگ میں ہی تو تھا تب اس بڑیہ نے کہا اچھا آپ ہی تھے افواہ جب ہی تو میں کہوں کہ ٹیڑا ٹیڑا کیوں اڑ رہا ہے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں